بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طریف اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب العالمین ہے اور تمام ہر قسم کا درود اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تمام جہانوں کے لئے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آج میں نے جو سوال کرنے تھے نہیں انشاءاللہ تاڑتا کا واس پہنچے گی آج میں نے پچھلے مہا نجراف میں استاد مصطفیٰ نے پھالج کے اوپر بیان کیا تھا اسی حوالے سے میں نے کچھ سوالات کرنے تھے کچھ کتابوں کی درستگی کروانی تھی کل کو کوئی دوست احباب اگر گلتی سے کتاب کو ہاتھ لگا لے تو یہ نہ کہے کہ استاد نے جو بیان کیا ہے اس میں تو فرق ہے اور کتابوں میں فرق ہے تو وہ میں آج کتابے لانے دونوں بھول گیا لیکن آپ کو بیسے ہنٹ دے دیتا ہوں کتاب کا صفحہ نمبر اور اس میں جو بات لکھی ہے وہ وہ سر سے کلیر کروانی ہے تاکہ کل کو ہم میں کوئی کسی قسم کا مغالطہ نہ رہے پھالج کے مام میں کتاب کا نام ہے تحقاتِ امراض و علامات اس کا صفحہ نمبر ہے ایک سو چھے تو اس پہ سابر صاحب اہم علامات میں لکھتے ہیں جس میں سوزش ورم ورم کے بعد پھر زوف پھر بخار بخار کے بعد لکھتے ہیں تخدیر اور تخدیر کے بعد لکھتے ہیں استرخہ اور استرخہ کے بعد لکھتے ہیں تشنج ان کی چھوٹی چھوٹی صاحب میں تفصیل بیان کرتے ہیں تو اس تفصیل کو میں نے سنانا ہے تاکہ استاد محترم ہماری کلیر کر دیں سوہ نمبر ایک سو چھے پہا ہے تخدیر تخدیر کے لکھتے ہیں یہ ایک سنپن ہے ٹھیک ہے یہ تسکین سے واقعہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں تبرید اور تسکین اسی میں شامل ہے تخدیر میں ہی شامل ہے مختصر سے یعنی کہ یہ بات یہ تسکین کی تعریف سارے امراض علامات میں صاحبہ صاحب نے یہ کی ہوئی ہے آگے لکھتے ہیں استرخہ استرخہ لکھتے ہیں کسی عذر کا ڈیلہ ہو جانا یہ تحلیل سے واقعہ ہوتا ہے جاکہ ہم نے سادہ محترم تر سنا تھا استرخہ تسکین سے واقعہ ہوتا ہے یا کتابت کی گلتی ہے یا کچھ بھی ہے اس کو ہم نے دلوست کرنا ہے کسی بھی طریقے سے سارے سے کہیں گے کہ اس کو درستگی کریں یا یہ کتاب کی گلتی ہے یا جو بھی ہے میرا سوال ہے ساتھ سے تو سنا دیتے ہیں انشاءاللہ سارے دوسرا لکھتے ہیں تقدیر کے بعد لکھتے ہیں استرخہ کسی عذر کا ڈیلہ ہو جانا یہ تحلیل سے واقعہ ہوتا ہے جبکہ ہم نے سادہ محترم سے سنا ہے کہ یہ تسکین سے واقعہ ہوتا ہے تو یہ کتابت کی گلتی ہے یا پوچھ بھی گلتی ہے کسی قسم کی بھی اس کو ہم نے درست کرنا ہے یہ ایک کو یہ سوا ایک جو سارے نعم راضو علامات صفحہ نمبر 166 ہے گالبن یا 168 ہے اس میں سابر صاحب فالج کے متعلق تین لائنیں لکھی ہوئی ہیں کہ فالج لکھوہ اور سشن نج کوہر کوئی ایک ہی مانتا ہے لیکن اس کی علیہ دا علیہ دا تقسیم کی جاتی ہے کچھ باتوں کی وہاں پہ سمجھ آ گئی لیکن اس تکہ آپ پھر بھی وہاں پہ اٹکا را یہ درست کروائیں گے آپ کے لئے بھی فائدہ ہے جب آپ کتاب پڑیں گے اور میرے لئے بھی فائدہ ہوگا کتاب کو ہاتھ لگائیں گے تو پتہ لگے گا ورنہ باتیں سنکا چلے جائیں گے تو پھر ہم بھی مان جائیں گے سارا کچھ ایسی وہاں پہ لکھتے ہیں کہ زلاتی گردی دائیں طرف کا فالج ہوتا ہے ٹھیک ہے میں چونکہ کتاب نہیں لائنے تو تھوڑے سے الفاظ ہی سیم سنا دیتا اور گردی زلاتی میں دائیں طرف کا فالج ہے اس میں سکیڑا آجاتا ہے ٹھیک ہے بائیں طرف کا فالج پھر اس میں سکیڑا آجاتا ہے اور نچلے دائیں دائیں بائیں ٹانگ میں سکیڑا آتا ہے جسے فالج کہا جاتا ہے نچلے دائیں یہ اس تینوں تحریک کے فالج وہاں پہ بیان ہو گیا اس کے علاوہ اور فالج ابھی کہیں ملا نہیں تھا تو یہ اس طرح اور تقدیر سار نے ہماری دوستہ کرنی ہے ہاں جی شباز صاحب ایتے سامنے آؤ افسادے موضوع میں شباز سے جواب دے رہا ہوں انہیں سوال کی تین میں نے تھا شباز صاحب ادھر میری طرح موہ کر کے کھڑے ہو جو یار ادھر آجا ادھر آجا ادھر آجا شباز بھائی بات کو فالو کریں میں نے بولا تھا سابر صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب امراض و علامات کے اندر ایک ایسا پیج ہے اگر وہ پیج وہاں سے نکال دیا جائے تو فالج کا باب ختم پوری ڈھارا کتابوں میں آپ کو فالج کا باب نہیں ملے گا وہی ایک کتاب کا وہی ایک کتاب ہے جہاں پہ فالج مجھو ہے باقی اور کہیں بھی نہیں ہے اچھا دائیں طرف کا فالج میں نے بولا تھا کہ ازلاتی گدی ہوتا ہے سابر صاحب نے اس طرح لکھا ہے ٹھیک ہے اس کو نکھار کے بیان کس نے کیا عبدالعقیم صاحب انہوں نے بولا تھا کہ سکیڑ ایک الادہ چیز ہے تحلیل ایک الادہ چیز ہے تسکین ایک الادہ چیز ہے بولا تھا ایسا ہی ہے نا اس کتاب کے در سابر صاحب نے لکھا کہ اس طرح تسکین سے نہیں ہوتا اس طرح لکھا ہے نا آپ جہاں پہ گلتی کھا رہے ہیں اس طرح لکھا ہے نا ٹھیک ہے اصل میں وہاں پہ سابر صاحب رحمت اللہ نے تحریک کے بارے میں بات کیا تحلیل اور تحریک تحریک کا باپ بیان کیا صرف تحلیل اور تسکین کا نہیں کیا تسار کی تحلیل ازار کی تحلیل اور غدر کی تحلیل تحریک تحریک تھی بھی ہوتا ہے اصل میں بات سنیں تسکین تحریک کہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہلے تسکین ہوتی ہے کیا ہوتا ہے پریشان نہیں ہونا آپ کا سوال آپ کے پاس ہے جہاں پہ پہلے تسکین ہوتی ہے تحریک کہاں پہ ہوتی ہے جہاں تحریک آتی ہی تسکین کو ختم کرنے کے لیے نکتے کی بات ہے یہ رات ہے ساری دنیا جانتی ہے یہ رات ہے رات کو تسکین کے ساتھ تشبیح دی جاتی ہے آپ کے لیے میں تین چیزیں اور ایک ہے اپنی زندگی کا مشاہدہ بیان کرتا ہوں بات کو فالو کریں مزا آئے گا تسکین آپ نے رات کو تسکین سمجھنا ہے کسی مریض کو رات کے وقت تقلیب بڑھتی ہو کسی مریض کو رات کے وقت تقلیب بڑھتی ہو آپ نے اپنی زندگی کے اندر ازلاتی غدی دوائی دینی ہے جاؤ آپ کے لیے کلیہ آپ کے لیے انایت الحمدللہ لیکن ایک کلیہ میں آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں رات کے وقت کسی مریض کی تقلیب بڑھتی ہو تو آپ نے افسن تین کو کبھی نہیں بولنا لا ازلاتی غدی دوائی ہے افسن تین یاد رکھیں گے کوئی مریض آپ کے دکان پہ آکے کہیں کہ یار میں نے رات کو تکلیف بتائی تھی کہ میری ساری رات بازو کو تکلیف ہوتی ہے دن سارے میں کچھ نہیں مجھے ہوتا اور افسن تین سے آرام نہ آئے تو پچاس رزار پہ کا نام لکھے دیتا ہوں پوری رات رات کو تکلیف ہو دن کو بالکل نہ ہو یہ آپ کے لئے ہے افسن تین خالص ہو جو آج کل افسن تین مل رہی ہے وہ افسن تین وہ والی ہے بزاری ہے جس کو گاجر بٹی کہتے ہیں وہ افسن تین نہیں ہے وہ افسن تین نہیں ہے بزار سے افسن تین پنساری سے وہ لیں گے جو اصلی والی ہو ٹھیک ہے یہ کلیہ افساد محترم ایک انایت رات ساری تکلیف ہو دن کو بالکل نہ ہو افسن تین سے ارام نائے میں اپنے الفاظ دوبارہ آپ کے گوشت گزار آپ کا مریض مجھے آکے یہ کہے کہ یار مجھے ارام نہیں آیا سار جی تو بھئی آپ کے لئے میں انام آپ کے سامنے لگتا ہوں دوسری بات جو مریض آکے جو مریض آکے یہ کہے کہ مجھے صرف صبح اٹھتے وقت مجھے کمر میں درد ہوتی ہے مجھے صبح اٹھتے وقت ہی تھکن ہوتی ہے مجھے صبح اٹھتے وقت ہی ساری تکلیفیں آتی ہیں باقی میں سارا دن جب چل پڑ جاتا ہوں تو میں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہوں آپ ساری زندگی یاد رکھیں اس مریض کو آپ نے صرف کچور دینا ہے کچور دینا ہے کچور دینا ہے کبھی نکامی نہیں ہوگی کبھی نکامی نہیں ہوگی انشاءاللہ کیا کرنا ہے چور کلیا نکتہ یاسین بھائی یاد رہے گا مریض سارا دن کہتا ہے حکیم صاحب مجھے سارا دن تکلیف ہوتی ہے رات میں بالکل ٹھیک رہتا ہوں جب دپیر ہو جاتی ہے مریض تکلیف بڑھ جاتی ہے دن کی وقت شدت سے حرارت ہوتی ہے حرارت کے وقت میری تکلیف بڑھ جاتی ہے آس سگاندھ کو کبھی نہیں بولیں گے کبھی نہیں بولیں گے کبھی نہیں بولیں گے نکامی آئے گی مجرم ہے ماشا آپ کو سمجھ آئیے سارے ساتھی میری بات نوٹ کر لیں بیلکل کال اپسندین پیدا کرے گی شرط ہے کہ آپ کی غزہ اور تجویز درست ہو اس طرح نہیں ہوگا میں نے آپ کے سامنے اپنی پوری ٹھائی سالہ زندگی کا تجربہ نچوڑ بیان کیا ہے ابھی اگلے اگلے ماہ انشاءاللہ اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں تین چیزوں کا اور بیان کروں گا لیکن میں نے آپ کو کلیا دیا ہے نسخہ بھی دیا ہے کلیا بھی دیا ہے یہ نہیں ہوگا پھر یار اس طرح ہوگا سابر صاحب کہتے ہیں اگر آپ نے تحریک پورے طریقے سے ڈھونڈ لی اور تسکین والے عزب کو آپ نے مدنظر رکھا اور اس کو تحریک میں بدلا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کام ہو یہ نہیں ہوتا فائدہ نہ ہو اپنی سمجھ میں تو نہیں آئی بات ٹھیک ہے تو برائی میربانی یہ نسخہ جات جس صرف آپ لوگوں کے لیے آپ اس کو بشاک ہزاروں لوگوں کو بتائیں مجھے کوئی اتراز نہیں ایک دفعہ مجھے کوئی بندہ کہتا ہے یار وہ نسخے آپ کے وہ اسی طرح جا رہے ہیں کیا بیان کر دیں میں نے کہا بولو بھئی کر دو میں نے تو اپنے اللہ کو راضی کیا ہے اپنا زندگی کا تجربہ مشاہدہ آپ کے سامنے رکھا ہے مزا ہے پیسے کھرے الحمدللہ السلام علیکم رحمت اللہ کوئی نہیں ساتھ جی